بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا مللہ نبی عبادہ موزے سامنے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے تو بلا خوف تردید جواب ہے اپنی اصلاح اور سب سے آسان کام کیا ہے تو بلا خوف تردید جواب ہے دوسروں پہ تنقید یہ آسان ترین کام ہے اصلاح دنیا کا سب سے مشکل تھکا دینے والا رولا دینے والا ترپا دینے والا جگر کو خون کرنے والا کام ہے دانش مانگتا ہے سبر مانگتا ہے ضبط مانگتا ہے تحمل مانگتا ہے بردماری مانگتا ہے دور اندیشی مانگتا ہے خوف آخرت مانگتا ہے نصیت مانگتا ہے فضیعت سے گریز پا ہے اصلاح کا کام اب اصلاح کیسے ہو تو اصلاح کے لئے اس دور میں ایک ہی ذریعہ ہے اور کوئی نہیں بلکہ جب سے قرآن کا نزول ہوا اس کے بعد سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک بنی نوے انسان کی اصلاح کا ذریعہ ایک تھا ہے اور رہے گا جس طرح دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں اور بولنے کے لئے زبانی ہے اور سننے کے لئے قانی ہے کائنات کے کسی خطے میں جب کوئی بچہ جنم لے گا تو اس کے فنکشن اس طرح بنا دیئے گئے کہ اس کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں تو اصلاح کے لئے ایک ہی طریقہ اور اس کا نام ہے قرآن مجید قرآن اصلاح کرتا ہے قرآن کے اصلاح کے پانچ اسلوب ہیں پانچ انداز ہے انت کی اسلہ کے لئے پانچ انداز پانچ منہج پانچ اسلوب اختیار کرتا ہے اس میں اللہ کی نعمتیں سناتا ہے اللہ کی قدرتیں سناتا ہے اور آخرت کے کسے سناتا ہے اور غیر مسلموں سے مجادلے اور مناظرے سکھاتا ہے اور واقعات سناتے ہیں یہ پانچ ہیں تذکیر بے آلہ اللہ تذکیر بے آیام اللہ تذکیر بالموت بے معبود الموت قص اسرم یہ پانچ اسلوب ہیں شاہ صاحب کے وقال قرآن کے اندر اصلاح انسانیت کے جو آسمانی اسلوب ہیں الوحی انداز ہیں وہ پانچ ہیں اس میں ایک انداز ہے کس سے سنانا انسانی مزاج کو سب سے زیادہ جو اسلوب اپیل کرتا ہے اور دل و دماغ پر دستک دیتا ہے اور دیر تک اندر روشنی پیدا کرتا ہے وہ ہے کس سے ہمارے کان سب سے پہلے جس اسلوب سے متعارف ہوتے ہیں وہ نانی اماں دادی اماں کے بازو پر سر رکھ کر رات کے اولین پہلے میں یہ جن پریوں کے کس سے ہوتے ہیں اور ہم عمر بھر وہ اس کے سہر سے نکل نہیں سکتے تو ہمارے کس سے تو وقت گزارنے کے لئے بھی ہوتے ہیں بے ربط بھی ہوتے ہیں لمبے طویل بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید کے قصوں میں ایک عبرت ہے قرآن مجید کے قصوں میں ایک قصہ میں نے گزشتہ جو میں شروع کیا تھا اس کا اصل حدف تھا اپنی اصلاح کے لئے اس میں سے مضامین تلاش کرنا اس میں سے موتی نکالنا اس میں سے رہنما وصول چننا تو قرآن مجید نے جن قصوں کو تفصیل سے بیان کیا منتشر انداز کی بجائے مجتمع انداز میں بیان کیا ان میں ایک قصہ اصحابِ کاف کا ہے اس میں طویل مثال تو سورہ یوسف ہے سورہ یوسف طویل ترین ایک مضمون ہے جو ایک ہی چلتا ہے ربط کے انداز میں دوسرا جو انداز ہے وہ اصحابِ کاف کا ہے یہ تیرہ یا چودہ آیات میں ربط کے ساتھ پورے قرآن مجید میں سورہِ کاف کے اندر چلتا ہے یہ اصحابِ کاف دراصل شہزادے لوگ تھے بادشاہوں کی اولاد تھے غار میں چلے گئے اس نسبت کی وجہ سے اصحابِ کاف ہو گئے ورنہ تبرانی نے ان کے نام لکھے ہیں مقسل مینہ تملیخہ مرتونہ سنونہ زو نواز قاسطت یونس اس طرح کیون کے رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کے نام تھے اور ان کے قصے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو ہیں ایک ہے مارکہِ ایمان و مادیت یہ ہے اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دو قوتیں روز اول سے آپس میں بہم برسے پیکار رہی ہیں دو طاقتیں جو روز اول سے نہ ستیزہ گاہ جہان ہے نہ حریف پنجہ فغنہ ہے وہی فطرتِ اصداللہی وہی مرہبی وہی انتری اقبال کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ہی ہے ایک طرف مادیت ہے ایک طرف ایمان ہے ان دو کی روز اول سے بنی نہیں ہے مادیت اپنے فتح کے پھریرے لہرانا چاہتی ہے اسباب کے کسرت کے ساتھ اور ایمان ایک دفعہ اگر خیمہ زن ہو جائے اندر اتر جائے تو پھر مادیت کے بے جا تشدد یا بجا تشدد کے باوصف ایمان اپنی جگہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا مارکہ ایمان و مادیت کا ایک حسین قصہ صحابہ کحف کا قصہ ہے جس میں ایک طرف بادشاہ آتا ہے جس کو دکیانوس کہتے ہیں ظلم و جبر قبلی گستارہ ایک بادشاہ ہے جس نے ظلم اس کے پاس اسباب بھی ہیں افواج بھی ہیں نوجوان ہیں جو بادشاہوں کی اولاد ہیں اور وہ فطرت کا سعید لمحہ ان کے دل و دماغ پر دستک دیتے اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں میں حیرت ہوتی ہے مجھے اکثر کہ اسابقہ کحف کے مہباپ مشرق ماحول مشرق مدرسہ مشرق بادشاہ مشرق پوری ریاست مشرق اور مشرقانہ عمل کی تجدید کے لئے میلے پہ آئے ہوئے ہیں یعنی وہ جو میلہ لگا ہے افسوس ایک شہر کا نام ہے دکیا نوسوس کی اوپننگ کرنے کے لئے سات بادشاہ اس میں بادشاہوں کے بیٹے شہزادے وہاں اللہ اللہ کے لئے ہیں جو ایک جوانی کی مستیاں ہوتی ہیں اسی مستیوں کے ذوق سے مدغم ہو کر یہ پھر وہاں پہنچی ہیں تو وہاں اب اللہ کی قدرت دیکھیں قدرت اللہ کے اگر پہچانی ہو یا مارکہ ایمان و مادیت کا حسین انتظاج دیکھنا ہو تو سورہ کحف کو آپ بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں وہاں آکے بیٹھے ہیں اب ان کا اول تا آخر ڈوبا ہوئے شرک کے ایک غلیز دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں لیکن ایک آسمان سے ایک سعید لمحہ اترتا ہے ان کا بازو پکرتا ہے اور وہاں سے لے کر ایک درخت کے نیچے آ جاتا ہے ایک نوجوان آکے بیٹھ جاتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے تیسرا آتا ہے کہ نہ ایک دوسرے کے واقف ہے نہ شناسائی ہے مختلف علاقوں کے رہنے والے شہانہ لباس میں ملبوس یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے تم کیوں بیٹھے ہو تو ایک جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ برا لگتا ہے شرک کبھی انسانی فطرت کے ساتھ تعدیر صلح نہیں کر سکتا ہے شرک انسانی فطرت کی آواز نہیں ہوتی عدمی تکلف کے ساتھ تصنع کے ساتھ جبر کے ساتھ معاشی مفادات کے ساتھ یا موروسی آقاعد کے ساتھ شرک کا بول بول بھی لے تو انسانی طبیعت شرک سے انظہار نفرت کرتی ہے یہ شرک میں ڈوبے نوجوان آ کے بیٹھ جاتے ہیں کب برا لگا ہے کس بات کو کہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے سنم ہم سے جبینوں کے سجدے کے خراج مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جھکا دو اور ہماری طبیعت عبقائی کرتی ہے مزاج ومر کرتا ہے کہ کیسا یہ ایک فطرت کے خلاف جب تک انسانی دماغ میں بھیجا ہو اور بھیجا میں حق و باطل کی تمیز ہو گروی نہ رکھ دولہ شاکچو آدمی نہ بن جائے اپنے کندے پہ سر رکھے اور سر میں سوچنے کی حص رکھے اور حص کو آزاد رکھے تو یہ آزاد حص زندگی کے کسی نہ کسی مور پر آ کر شرک کے ساتھ تصادم کی راہ ضرور اختیار کر لیتی ہے تو انہوں نے کہا یہ بھورا لگا ہے تو پھر ایک دو تین چار تو پھر سب نے ایک پتھروں کا ڈھیر بنایا اللہ کی حضور سعیدہ ریز ہوئے اب یہاں پتہ چلتا ہے شرک کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئے جوان کس طرح آنے وحد آسمان سے ایک روحانی ہاتھ بڑھتا ہے اور دلدلوں سے اٹھاتا ہے اور ایمان کے اس مقام پر فیض کر دیتا ہے کہ قرآن کے بقول جس طرح مہری نظرات کہتے ہیں یہ کپاس کا کھیت مثالی کھیت ہے اور یہ گنے کا کھیت مثالی کھیت ہے بنیلہ انسان کی کھیپ میں مثالی اور نمیدگی کے لیے قدرت نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے یہ وہ اصحاب کافہ ہیں جن کو قرآن نے پوری صورت کے نام پر ایک مییار بنا کے پیش کر دیا قدرت نے ہاتھ نے اٹھایا اور ان کو توہید کے نخلستانہ میں داخل کر دیا کہاں شرک کے گڑھوں میں اور دلدلوں میں آلودہ لوگ اور کہاں وہاں سے اٹھے اور بعد نسیم نے ان کو سنبھالا دیا اور دبستان میں جا پہنچے تو وہاں پھر دکیانوس کو خبر ہو جاتی ہے دکیانوس ظلم تعدی کا اور ظلم جبر کا استارہ وہ پھر اپنے بادشاہ اپنے پاس بولاتے ہیں یہاں پھر مادیت اور ایمان آمنے سامنے آ جاتے ہیں ایمان رکھنے والے ان کے پاس دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے اور مادیت رکھنے والا تمام تر قوتوں کے ساتھ لبریز آتا ہے اور قرآن کا مزاج ہے کہ جب بھی ایمان و مادیت کا تقابل یا تصادم پیش کرتے ہیں تو مادیت کو تمام تر اسباب کی فرام کر دیتا ہے اس کے پاس سپاہ اسلحہ افراد اقتدار تبلو علم سب کچھ ہوتے اور ایمان والوں کے پاس ماں سوائے متائے ایمان کے اور جسم کے لباس کے اور قسم پرسی کے زندگی کے کچھ نہیں ہوتا یہاں پھر دو قوتیں آکر ٹکراتی ہیں وہی فطرتِ اصداللہی وہی مرحبی وہی انتری تو اقبال کا جو قول وہی آتا ہے تو یہاں پھر آکے دکیہ نوس اپنے سامنے بلاتے اب ایک یہاں کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے مادیت زدہ ذہنوں کے اندر کہ دیکھتے ہیں ہمارا اصل یہ ہے کہ ایمان والے نوجوان کہتے ہیں ان کا فرد جرم کیا ہے قرآن مجید کے بقول دکیہ نوس نے جو ان پر فرد جرم لگائی ہے وہی ہے آمنو بے ربیم یہ اپنے رب پر ایمان لہتے کہ ہم اللہ کے ہو گیا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے ایمان لانا اس سے مشکل کام ہے ایمان پر قیم رہنا اور اس سے مشکل کام ہے ایمان کے ساتھ کور کے چوکٹے میں اتر جانا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں ہم جو ایمان رکھتے ہیں مرپس ایمان نہیں ہے مرپس عقیدہ ہے ولدین کی طرف سے جو نظریہ ملے اور آدمی اس میں ترمیم تنصیخ نہ کرے اس کو عمل کی میزان میں نہ پرکے اس کو عقیدہ کہتے ہیں ہمیں ماں باپ نے بتایا اللہ ہے خالق ہے مالک ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے رحیم ہے یہ جو ایک تھیوری تھی اس تھیوری کو عقیدہ کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے اب عقیدہ میزان کے عمل پر آکے قائم رہ جائے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے غلط کام نہ کرے تو یہ ایمان بن جاتا ہے تو ہم اس وقت کم نصیبی سے عقیدے کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں اس فکری اور علمی غلطی نے ہمیں عقیدے سے ایمان کی منزلوں کے تیہ کرنے کی جرت رندانہ ہدای نہیں کی ہم اس پر خوش بیٹھے ہیں میرے ماں باپ یہ ہم یہ ہم یہ تو اسلام عقیدے سے بحث نہیں کرتا اسلام کہتا ہے تم جو اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ علیم ہے اللہ بصیر ہے تو کیا خیال ہے اگر آپ کو نیٹ دیکھتے ہو اللہ کی بسارت کا یقین آتا ہے غلط پیکنگ کرتے ہو اللہ کی علیم ہونے کا یقین آتا ہے اور جھوٹ بولتے ہو تم جو اللہ کو رب مانتے ہو تو رشوت لیتے ہو اللہ کی ربوبیت آ کر بیٹھ میں دیوار بن جاتی ہے اگر عقیدہ عمل کی دنیا میں مات کھا جائے تو وہ عقیدہ بے مایہ ہے بے وقت پرے کا کے برابر بھی ویسیت اس کی نہیں ہے قیامت والے دن سکیل کے دائیں طرف اس کا وزن نہیں ہوگا تو برسگیر پاک و ہند کے لوگوں کے اندر یہ ایک فکری گمراہی ہے کہ عقیدے کو عمل کا قیم مقام سمجھ کر ایمان کا قیم مقام سمجھ کر ایمان کی محنت چھوڑ دیا لیکن ایمان یک سر ایک اور چیز ہے ایمان آکے بولتا ہے عملی دنیا میں آکے تجارت میں صحیح تولنے میں زراد کے بیٹیوں کے حصہ دینے میں حکومت پر ظلم نہ کرنے میں جوانی میں عیاشی کے سامنے بند باندھنے میں اور کی پوسٹ پر ہو کر ہنبل اور منکسر مزاج رہنے میں یہاں آکے ایمان بولتا ہے اور اگر ایمان عملی دنیا میں نہیں بولتا تو عقیدہ ہے اور عقیدہ مبارک یہی ہمارے ہاں غلط فہمی برسگیر پاک و ہند کے علاج الوقت خطبہ نے اپنے سامین کے ذہنوں میں ڈال کر ان کو ایمان کے کڑے مراحل میں گزرنے سے روک دیا گیا ام حسبت و منتدخل الجنہ یہ آگیا جاتی ہے تو پھر اب عقیدہ ایمان باندھ رہا ہے ابی حسن کا کوئی ماں باپ کا عقیدہ نہیں ہے پیچھے سے کوئی آنے وحد میں قدرت نے دستگیری کی اور سامنے لاکھڑا کیا دکیا نوس بادشہ میں امتحان کتنا مشکل ہے بادیوں نظر میں یوں لگتا ہے جیسے پرپ کے بچے کو کہا جائے سی ایس ایس کا اقزام دو یا کچھی پہلی تخت لکھنے والے کو کہا جائے ایم بی بی ایس کے آخری سال کا امتحان دو تو یوں ایک منظر قیم ہوتا ہے صحابہ کاف کا آمنو بربہم اور سامنے دکیا نوس آگیا چند لمحوں کا ایمان یہ نہیں کہ پچھے سال ہا سال ایمان پہ ریاضت ہے محنت ہے اس پر نہیں کچھ نہیں چند لمحے پہلے قدرت نے دستگیری کی اور ایمان اس حقیقت کے ساتھ ذوہ فشاں ہوا کہ پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑ ہو جاتے ہیں ہم ایمان لے تو بادشاہ ان کو بلاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو کہاں فلان فلان علاقہ سے کہاں تمہارے باپ کو تو روزینہ اور وظیفہ میں دیتا ہوں تو میں تمہارا رب ہوں تو یہ بڑی بینیاز سے کہتے ہیں ربنا رب السماوات واللرز یہ بڑا مشکل نارا ہے ربنا رب السماوات واللرز اللہ کی قسم اگر یہ رب ہونے کا یقین آج کے مسلمان میں آجائے تو نوے فیصد ہمارے ہاں عملی گمراہیوں کا اضالہ ہو جائے تاجر کی تجارت میں ربوبیت مار کھا چکی ہے ذارے کی ذراعت میں ربوبیت مار کھا چکی ہے حکمران کی حق قرآنی میں ربوبیت مار کھا چکی ہے افسر کی افسری میں ربوبیت مار کھا چکی ہے قرآنی مجید میں اللہ کی جس صفت کا زیادہ ریپیٹیشن ہے تقرار ہے وہ صفت رب ہے آپ دیکھیں قرآن کے آغاز میں الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے تو اللہ کون ہے تو اللہ کا دوساطی نام اللہ ہے اللہ کون ہے تو اللہ کے لاکھوں صفاتی ناموں میں اللہ نے قرآن کی اوپنے میں فاتحہ میں جس صفت کے ساتھ اللہ کا تعریف جوڑے ہوئے الحمدللہ کون ساری تعریف اللہ کے لئے کون اللہ رب العالمین جو قائنات کو پالنے والا ہے ساری فکری گمراہیوں کے جو چور دروازے ہیں وہ صفت ربوبیت کے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے پڑ آپ قاتل سے کوئی قتل کیوں کرتے ہو آپ چور سے کوئی چوری کیوں کرتے ہو آپ رازن سے کوئی رازنی کیوں کرتے ہو آپ کم اپنے والے تولنے تو اگر اس کا خورہ نکالا جائے تو خورہ صفت ربوبیت کے کمزور پڑ جانے پہ آکے گم ہوتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو ان خدا پرست لوگوں نے اور درویش مزاج لوگوں نے اور جنوشیار لوگوں نے چھپکے سے کہا رب ان اللہ رب السما ہمارا رب کون ہے رب السماوات والرز جو کائنات کی تمام مخلوقات کو تدریجاً ناکس سے کامل کی طرف ادنہ سے آلہ کی طرف اور کمزوری سے تباہ نائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ہمارا رب وہ ہے یہاں پھر وہ چھپکے سے بادشاہ نے اس سے پھر وہ اتار لیتا ہے جو ان کے شاہی لباس ہیں اس سے اتار کر فقیرانہ لباس دے کر گلیوں میں بھیج دیتا ہے بنا کر فقیروں کا ہم بھی اس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں آنے واحد میں یعنی آدمی کو وجاہت یہ سب سے عزیز ہوتی ہے شہرت سب سے عزیز ہوتی ہے سب سے پہلے جو ضرب لگائی ہے دکیانوس نے ان صالحین کے اوپر وہ ان کی شورت پہ حرف ڈالا ہے سارے عزازات آپ یوں سمجھیں ڈگریان لے لی گئی عزاز لے لی گئی گریڈ لے لی گئی اس دور کے اگر زبان میں کہا جائے تو اس کو کہا جائے کہ سارے گریڈ سارے عزازات سے اور ساری پینشن سے محروم کر کے کارنر پہ کر دیا گیا یہ بڑی ضرب ہوتی ہے ان سے لے کے ان کو پھر یہ وہاں جا کے چلے تو جب وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں سزا سنا دی جاتی ہے اگلی پیشی کا حکم دیا جاتا ہے اب تصور میں سوچیں یہ شہزادے اب اس کے لئے تیار ہو جاتے اور یہ قرآن کی سنت ہے جو بھی اللہ پر ایمان لانے کا قینات کے کسی گوشے میں اور زمانے کے کسی دور میں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ دعویٰ کو دلیل کی بھٹی میں ڈال کر کندن ضرور بنایا کرتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اس کو سنت اللہ ہی کہتے ہیں کہ ہم حسب یہ تم نے گمان کر لیا ان تدخلو الجنہ ولمہ یاتیکم مثل اللہذین خلو من قبلکم مستہم الباسا وزا تو یہاں یہ پھر جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اپنے دعوے کی تائید میں دعاؤں کو حصار کے طور پر لاتے ہیں اللہ ہم نے دعویٰ تو کر دیا دیکھیں نوس میں اس نے کہا میں تمہارا رب ہم نے کہا ربو نا ربو السماوات والرز معفی چاہتے ہیں ہم آپ کی گستاخی کا رہیں لیکن ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور اس کی مخلوقات زمین اور اس کی موجودات تمام کو تدریجا نقص سے کمال کی طرف لے جاتے وہ ہے تو پھر دعا یہاں دعا مانگتے ہیں اللہ مربانی کر ہمارے حال پر دعا عبدیت کا سب سے بڑا وظیف ہے جب کوئی شخص دعا مانگنے پر آ جائے تو اس کے ساتھ علوہیت کا استعمال نہیں ہو سکتا کسی بھی اللہ کریم کا یہ مزاج ہے اللہ کریم کی سنت ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی دعاوں کا دورانیہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ عبدیت کا تاثر قیم ہو جائے علوہیت کے سارے راستے قیم ختم ہو جائیں اور ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ علوہیت کا ذوق زیادہ منصوب کر دیتے ہیں حالانکہ ان کی دعایں ہیں تو اصحاب کاف کی جس چیز کو اللہ نے نمائے کیا کہ اللہ نے کہا پھر انہوں نے فوراں دعا مانگی اللہ ہمارے اوپر مہربانی کر ہمارے اوپر سورہ کاف میں ان آیت نمبر آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر مہربانی کر تو یہ دعاوں کے مانگنے کے بعد پھر اسباب کے درجے میں یہ محفوظ راستوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں ظالم بادشاہ سے ایمان کے تعفض کے لیے محفوظ راستوں کی تلاش یہ بزدلی نہیں ہے یہ سنت ہے صحابہ کاف ہے اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقین مکہ سے غار سور کی خلوتوں کی طرف سفر یہ اسباب کے جہان میں سنت ہوتی ہے اٹھ جانا اٹھ جانا اسباب کے بغیر باطل کے سامنے پنجازمائی کے لیے کھڑے ہو جانا اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالحین زیر زمین چلے جاتے ہیں لوگ سالحین سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ دنیا میں اسباب کے درجے میں قیم نہیں ہوتا صحابہ کاف چھپکے سے نکل پڑتے ہیں یہاں پھر قدرتیں متوجہ ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں غار کا مزاج کیا ہے غار میں موزی جانور ہوتے ہیں عذیت پسندی ہوتی ہے وہاں ایک وحشت ہوتی ہے یہ چھپکے سے جا کے غار کاف کہتے ہیں کشادہ غار کو غار کہتے ہیں چھوٹے سراخ کو تو قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک چلیں اردن کا سارا علاقہ پہاڑی سسنہ میں گھیرا ہوئے اب انہوں نے اللہ پہ توقل کر کے چل پڑتے ہیں اللہ کہتے ہیں توقل تم کرو آگے راستے میں کھول دوں گا وہاں جاکے غار میں بیٹھ جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ غار میں تو جانور ہوتے ہیں غار میں تو بچو ہوتے ہیں غار میں تو سنگلاک پہاڑوں کی ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں غار میں تو ویرانی ہوتی ہے لیکن اللہ وہ ذات ہے جو غار کے اندر بھی اس طرح کا نظام قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے ان کو غار کے غیر محفوظ محول میں ہم نے ان کو خواب آور نیندیں ان کے وجود پہ نازل کر دیں وہ نیند جس میں خواب اترتے ہیں اور تھکن چن لیا کرتے ہیں یہ ایک عربی کا محور ہے گہری نیند کے لئے کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ تھب کی دیا دی اللہ کہتا ہے تمہارا رب وہ ہے جو سون سلیپ دینے کے لئے کسی اسباب راحت اور مزین کمروں کا ضروری پابند نہیں ہے وہ چاہے تو اجار غاروں کے اندر بھی سونے والوں کو خواب آور نیندوں کا نزول دے کر دنیا کو بتا دیا کرتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے فیصلوں کے نفاظ کے لئے اسباب کا پابند نہیں ہے اس دور کا ایک علمیہ جس نے حرام کام کی طرف راستے کھولے وہ یہ تھا کہ اسباب راحت کے لئے راحت کے لئے اسباب راحت کا ہونا ضروری ہے فلان کی بڑی موج ہے کھلا گراج ہے اور آلہ حسب نصب کی گاڑی ہیں اور کشادہ کمریں ہیں اور لگجلی چیزیں ہیں ان اسباب راحت کے ساتھ آتے ہی ہم اس آدمی کو خوش نصیب تصور کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس اسباب راحت ہیں لہٰذا اس کے پاس راحت بھی اس کی خانہ زاد لونڈی ہے حالانکہ ایسا جنہی ہے اسباب راحت یکسر اور چیزیں ہیں راحت یکسر اور چیزیں ہیں ایک سو اسی درجہ اینگل پر مخالف سمت میں کھڑی ہے اس دور میں کتنے لوگ ہیں جن کے کمرے سہولیات سے بھرے پڑے ہیں اوور فیسلیٹیٹ ہیں لیکن ان کے تکیہ کے نیچے نیند لانے والی دوائیوں کے بھی ایک پھکے مار کے سویا کرتے ہیں تو قدرت بتایا کرتی ہے کہ وہ رب چاہے تو ایک اجار اردن کی غار میں سونڈ سلیپ دے دے اور رب نہ چاہے تو ایک بڑے بڑی کوٹھیوں کے کشادہ کمروں میں لگجری چیزوں کے باوصف گولیوں کے بغیر نیند نہ دے اللہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے فیصلوں کے نفاظ کے لئے آزاد ہوتا ہے مشرقین مکہ کا سب سے بڑا علمیہ اور اس دور کے عقیدے کو ایمان کا متبادل سمجھنے والے کم نصیبوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا پابند مانتے ہیں یہ جملہ میں کئی دفعہ دور آ چکا ہوں لیکن موضوع کی مناسبت سے میں صرف نظر نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کہ مزاج پہ بوجھ ہوتا ہے کہ یہ جملہ ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں لیکن میں موضوع کی مناسبت یہ ہے کہ شرق کا سب سے بڑا ہولناک وار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے کائنات کے سباب کیوں بنایا ہے تو اللہ کہتا ہے امتحان کے لئے بنائے میری مجبوری کائنات کا کوئی سبب نہیں ہے اللہ کی ذات کی قسم اللہ کا بھری کائنات میں کوئی سبب اللہ کی مجبوری نہیں ہے اور اللہ کے لئے ضروری نہیں ہے کاش ہم یہ ایک پل سرات عبور کر جائیں تو اس پار پھر نعمتیں نعمتیں ہیں ہمارا علمی یہ ایک ہم کہتے ہیں کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے یہ اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک اور اتنا ایمان خوش اور اتنا یقین سوز اور اتنا خوفناک جملہ ہے جس میں بڑے بڑے دانشوار اسباب کی کسرت کی وجہ سے مبتلا ہیں اور پھر آپ نے اس کمزور یقین کی توانائی کے لئے مکڑی کے جالوں کی طرح پھر وہ دلائل اور براہین بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مکڑی کے جالیں کمزور ہوتے ہیں سورج و چاند و ستارہ و نبی و ولی ہوں غوث و کتبوں آسمانی کتابیں و ملیک ہوں کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے اس فکر کو آپ یاد کر رہے ہیں ہر مخلوق کے لئے اللہ ضروری ہے اور اللہ کے لئے کوئی مخلوق جزوی کلی ضروری نہیں ہے جبریل نے اللہ وہی دے سکتا ہے کتابigor نے اللہ ہدایت دے سکتا ہے انبیاء نے کائنات میں ہدایت کا کام اللہ کر سکتا ہے اللہ کی آزاد قدرت کو پابند نہ کریں تو جو آدمی اس کھائی میں ایک دفعہ گر جاتا ہے کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن ویکن تو دراصل اس کھائی سے نہ نکلنے کو راحت سمجھتا ہے اس فاسد مادے کو نکالنے کے لئے نشتریت کے طور پر علاقہت ہے دیکھ لو اسباب راحت کے لئے گاروں کے سامپ زدہ محول اور بچو زدہ محول میں جہاں وحشت ہوتی ہے انسان تباً کسی کو گار میں داخل کر دو تو خوف کے مارے بی پی شور کر جاتا ہے سارا جسم کا خون سرکولٹ کر کے دماغ میں آ جاتا ہے نیدیں فضا میں معلق ہو جاتی ہیں اللہ کہتا ہے دیکھ لو ایسے محول میں جہاں خوف سرائیت کرتا ہے وہاں میں رینگتے ہیں وسوسے جہاں جنم لیتے ہیں تو وہاں اصحابِ کاف کو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِم قرآنِ مجید بقیدہ ہائلائٹ کرتا ہے ہم نے کیسی میٹھی نید جس میں خواب اترتے ہیں اور تھکن دور ہو جاتی ہے پھر آپ دنیا کے مہرین کو آواز دو ہم روز سوتے ہیں دنیا کا ہر انسان کھائے بغیر پیے بغیر کچھ دیر سو رہ سکتا ہے لیکن سب سے انسان کی جو مجبوری ہے وہ نید ہے جو لوگ یہ ٹارچر سیل میں لوگوں کو شدید عذاب کے مرحل سے گزارتے ہیں ان کے نزدیک شدید عذاب یہ ہوتا ہے کہ مرغن غزائیں جن سے نید وجود میں اترتی ہے وہ کھلانا اور پھر نید نہ آنے دینا اس پر بڑے سے بڑا توانا مجرم بھی شلو کے پتاشے کی طرح پگل جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے سونے دو مجھے سونے دو نید ایک ایسی چیز ہے اور نید چھے گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد جس طرح آٹومیٹک مشین ہوتے ہیں واشنگ مشین ہیں تو وہ ایک دو منٹ لگاتے ہیں اور پھر الارم دے دیتی ہیں یا جس طرح موبائل میں الارم فیڈ ہوتا ہے یہ چار بج کے بیس منٹ پر سبوٹنے تو اس وقت الارم بول پڑتا ہے قدرت کے جسم کو اگر آدمی غیر فطری آدتوں کا آدی نہ بنے تو اس کا آٹومیٹک سسٹم قیم رہتا ہے جو آدمی رات کو لیڑ تک جاگتا ہے وہ گویا قدرت کی مشین کے آٹومیٹک سسٹم کو خراب کرنے کے لیے شعوری کاوش کر رہا ہے تو قدرت یہ کہتی ہے کہ میرے اس قدرت کے عطا کردہ خالص وجود کو غیر فطری محول میں نہ رکھو تو اس کا آٹومیٹک سسٹم ٹھیک رہے گا تو چھے گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد گہرے سوئے آدمی کے اندر وہ میکنزم جاگ پڑتا ہے نیند پوری ہوگی کروٹے بدنے لگ جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر کچھے پکے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں آٹھ گھنٹے کے بعد بڑے سے بڑا پوستی اور پوڈری بھی جاگ دیں لگ جاتا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ تین سو نو سال قرآن کی نص ہے تین سو نو سال اور اللہ یہ تین سو نو سال کی گینتی منشن کیوں کرتا ہے اللہ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو نا کہ سونے کے لئے آٹھ گھنٹے ضروری ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے لئے ضروری کوئی نہیں میں تین سو نو سال بھی سلا سکتا ہوں پھر ہم کبھی بارہ گھنٹے سو جائے نا تو پھر اس کے بعد طبیعت ایسی تھکن دوبارہ تھکن کی طرف چلی جاتی ہے اگر آپ آٹھ گھنٹے کے بعد نہ سوئیں اور پوستی بن کے آپ نہیں ہم ہم اگر آٹھ گھنٹے نہ سوئیں اور پوستی بن کے پڑے رہیں اور اپنی تصورات میں جس طرح وہ جہاز لینڈ کرتے ہیں اڑاتے ہیں جہاز اس طرح جہاز اڑاتے رہیں اٹھاتے رہیں رنگ اپنا بناتے رہیں تو آٹھ گھنٹے کے بعد نیند کا ذائقہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے نیند وومنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ تین سو نو سال سونے کے بعد مدت دیکھیں وزداد اتیس قرآن مجید میں آتے ہیں نص ہے تین سو نو سال سونے کے بعد جو اٹھے ہیں تو اب اتنے کسیر مدت اب دیکھو ایک لحاظ چیز جو ہے مقدار میں کسیر ہے لیکن اس کے تاثیر میں کلیل ہو چکے یہ ہے اللہ کی قدرت جاگنے کے بعد پوچھتے ہیں کتنے سوئے لبسنا یومہ ہم تین سو نو سال اللہ نے ریڈیوس کر دیا شلنگ کر دیا اللہ کہتا ہے اپنے رب کی بے پائیں قدرتوں کو دیکھو سونے کی مدت تین سو نو سال اور تاثیر کے اتبار سے دن پھر فوراں کلنے گئے اگر آئی لے کر او بازہ یوم ہم تو دن کا کچھ حصہ سوئیں اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرتا تو اللہ ہے لیکن ان کو کہو اللہ وہ ذات ہے جو تین سو نو سال کی اثرات کو آدھے دن سے بھی کم کا زہر کر دیا کرتا ہے مقدار میں چیز زیادہ ہو اور نتیج میں اثر کم ہو یا صحابہ کاف پھر اس میں قرآن مجید تا سب ہم ایقاذہ وہم رکود تین سو نو سال آنکھیں کھول کے سوئے پڑے رہے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے آنکھیں کھول کے دنیا کے کسی انسان سے کو آنکھیں کھول کے سونے کا تصور ہے تو سب سے پہلے پلکوں کے اوپر ہی نید گیرہ کرتی ہے اور سب سے پہلے نید کا اثر جس وجود کیسے پہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے وائپر پہ ہوتا ہے پلکیں آنکھوں کو چھپا لیتی ہیں سب سے پہلے نید کا آغاز جہاں سوئے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں تو دوسرے کو محسوس کرتے ہیں تمہیں نید آرہی ہے کیوں تمہارے آنکھوں کے وائپر بے کاب ہو رہے ہیں تمہارے پلکیں گر رہی ہیں تو نید کا آغاز آنکھوں کی پلکوں سے ہوتا ہے اور اللہ اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے کہ تمہارا رب وہ ہے تاثب وہم ایقاظہ تم سمجھتے وہم رقود تم سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں چونکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ غزالہ آنکھوں کے ساتھ نورانی آنکھوں کے ساتھ بصیرت اور بصارت کے حسین امتزاج والی آنکھوں کے ساتھ اصحاب کاف تین سو نو سال سوئے ہیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ سوئے ہیں دنیا انسانیت کا آواز دو کہ ایک آدمی سوتا ہے اور آنکھیں کھول کے سوتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو تین سو نو سال خوشادہ آنکھوں کے ساتھ خواب آور نیندوں کی پوری فصل اصحاب کاف کے وجود پر کاشت کر دیتا ہے پھر تین سو نو سال آدمی سوئے رہے تو اس کو بیڈ سول ہو جاتا ہے ایک آدمی ایک جگہ پڑا رہے اور ایک دن نہ کروڑا بدلے تو اس کے جسم پر زخمہ نہ شروع جاتے ہیں ہوایاں نہ تو یہاں تین سو نو سال کوئی مولٹی فوم کا گدہ نہیں ہے نیچے کوئی یہ نہیں ہے کہ ایرانی کالین بچے ہوئے ہیں اطلس و کمخواب کے بستر لگے ہوئے ہیں نہیں نہیں عام پتھر ہے عام غار ہے کوئی ماں باپ نے آکے ڈیکوریٹ نے کی فرار کی نیت سے چلے ہیں اور غار ملی اور چھپ گئے ہیں تو تین سو نو سال تک سوئے رہے ہیں تو تین سو نو سال تک قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پھر فرشتے بھیجے اور ان کے جسموں کو کروٹیں بدلتے رہے ہیں کروٹیں کہ دائیں مڑ رہے ہیں بائیں مڑ رہے ہیں تاکہ بیڑ سول نہ ہو جائے اور ان کے تھکن نہ ہو جائے ایک آدمی کے دونوں بازوں چار پائی کے دونوں بازوں کے ساتھ باندھ کے سولہ دو جن کی خدا نہ خواستہ پاؤں کو فریکچر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کروٹ نہیں بدلنی یا بائی پاس ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے سیدھے سونے تو دس منٹ کے بعد نیت تھک جاتے آدمی کروٹیں انسان کے وجود کا حصہ ہیں تین سو نو سال سوئے ہیں اور ملیکہ آئے ہیں اور غار کی تنہائیوں میں اپنے نورانی پروں کے ساتھ پاکیزہ لمس لے کر صحب بصیرت لوگوں کی کروٹیں بدل رہے ہیں اللہ کہتا ہے ایمان کے بچانے والوں کو قدرت پھر یوں خیر مقدم کرتی ہے جس طرح غار کی تنہائیوں میں مطہ ایمان کو بچانے والے اصحاب کاف کی قدرت غیب سے دستگیری کر رہے ہیں تین سو نو سال تک ایک ایمپل دیتے ہیں جو مقصل میں نہ تھا تملیخہ تھا سب سے جو پہلے بیدار ہوا تبرانی کے موجہ میں عوسط میں لکھا ہے سب سے جو پہلے ان میں بیدار ہوئے وہ تملیخہ تھا تملیخہ کیونکہ تملیخہ کو انہیں نے کہا جو کھانا لے کرو جو ان سات میں سے ایک کا نام تملیخہ تھا تو تین سو نو سال کے بعد جب جا گئے ہیں تو پہلے سب سے پہلے تملیخہ جا گئے ہیں تو کروڑے بدلنے کے بعد جب جا گئے ہیں تو اب قرآن مجید اپنی قدرتوں کو بتلا رہا ہے اچھا پھر قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کتہ تھا کتہ اچھا عجیب بات ہے کہ آپ اب میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کون کون ہے تو آپ دو بھائی ہیں آپ کہتے ہیں میرے ساتھ تیسرا کتہ ہے تو یہ ایک بات عباس سے لگتی ہے کہ دو ہمیں اور تیسرا ہمارے پاس کتہ بیٹھا ہے تو یہ آدمی وہ سننے والا بھی عجیب فیل کرتا ہے کہ جب آپ دو آدمی تھے تو کتے کا ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی وہ کیوں کہا کہ یہ ہم کون کون ہے کہ چار ہمیں پانچوں ہمارے ساتھ کتہ ہے تو اس کو کون ذکر ہے تو قرآن مجید نے اصحاب کاف کے کتے کا چار دفعہ ذکر کیا قلب ہم باسد سادس ہم رابہ ہم خمس ہم چار دفعہ ایک آیت میں تسلسل کے ساتھ تین وہ تھے چوتھا کتہ پانچ وہ تھے چھٹا کتہ سات وہ تھے آٹھوں کتہ تو قرآن کی کوئی بات اتفاقی تو نہیں ہوتی حادثاتی تو نہیں ہوتی کافر حدیف کے پیٹ پور کرنے کیلئے تو نہیں ہوتی تو قرآن مجید کا چار دفعہ کہنا تین وہ تھے چوتھا کتہ ایک دفعہ تو متعلقاً کتہ کتہ تھا اور کتہ ان کے تین سو نو سال تک بیٹھا رہا اور کتے کے بیٹھنے کا سٹائل کیا تھا قرآن نے وہ بھی نکل گیا ہے کتہ کیسے بیٹھا کلبہم باست انظرائے بالوسیل اچھا کتے کتے نے وی آئی پی پروٹوکول کیوں دے جا رہا ہے قرآن کی اندر کتہ کیسے بیٹھا تھا کتہ اٹیکنگ پوزیشن میں تھا حمل آور پوزیشن میں تھا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو کتے مست پڑے ہوتے ہیں جو کتے دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ کتے صحیح معنی میں کتے ہوتے ہیں یہ کتے کے بچے ہوتے ہیں کتے نہیں ہوتے ہیں اصل جو جینرل کتے ہوتے ہیں وہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ واقعی کتے کے بچے ہوتے ہیں تو یہ کتے کے بچے جب حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے ہم نے وہ دیکھے دیہاتوں میں کتے ہوتے ہیں اپنے دونوں پنجوں کو اٹھا لیتے ہیں آنکھوں کو کھول لیتے ہیں جبروں میں خاص قسم کی نہوست لے آتا ہے میں اس منظر کو کھول نہیں سکتا در لگنے لگ جاتا تو آپ نے دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کاف کے کتے کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ پنجے اٹھا ہوئے تھے آنکھیں کھولی ہوتی چیروں کے اوپر ایک وحشہ زدہ منظر تھا یہ کیوں تھا تو قرآن کہتا ہے تاکہ اگر کوئی اصحاب کاف کی غار سے گزرے تو غار میں جھانک دیکھنے کے لیے کتوں کا یہ سٹائل کتے کا یہ سٹائل ان کے پر روب ڈال دیتا ہے ان کو فرار پر مجبور کر دیتا ہے لفظ بھی دوئے ہیں فرار اور روب یہ کیوں کہا گیا تاکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہماری خاطر ایمان کو بچاتا ہے ہم ان کو پھر یوں وی آئی پی غیر معمولی پروٹوکول کی چھاؤں میں بلوت کی طرف لے جائے کرتے ہیں کتہ اپنے بازوں کو پھیلا کر حملہ اور پوزیشن میں بیٹھ کر کیونکہ آگے حدیث میں آتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس کو لے کر چلے کہ جو وہ اصحاب کاف کی طرف چلتے ہیں تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بھی اصحاب کاف کی غار کی طرف جاتا ہے اس پر روبہ آ جاتا ہے اور اس پر ڈر جاتا ہے تو حضرت عبداللہ عنہ رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ اصحاب کاف جا گئے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے بیس سال پہلے آپ کا میلاد ہوا تو اس سے بیس سال پہلے اردن کے علاقے میں جا گئے تھے تو ایک چونکہ انہونا واقعہ تھا ایک دنیا میں غیر معمولی عجوبہ تھا اس قسم کا انسیڈنٹ کبھی ہوا نہیں تھا تو اس کی زبانیں پھر ایسی داستانیں چلیں لوگوں کے کندوں پہ سوار ہو کر اور وہ مکر مدینہ تک بھی پہنچ گئیں اصحاب کاف تھے فلان زمانے میں سوئے تھے جا گئے ہیں تو ایک اور بادشاہ کی حکومت تھی تیرہ سلطنتیں گزر چکی تھی چودہ بادشاہ حکومت کر رہا تھا جب ان کی بیداری آئی ہے تو قرآن مجید کا یہ کہنا کہ کتہ تھا اتنے تین آدمی چوتھا کتہ پانچ آدمی چھٹا میں نے کہتا ہوں یہ اسلوب اگر ہم روز مرح انداز میں کریں تو اس پہ اس اسلوب میں ابقائی آتی ہے کہ یہ کیا ہے تین آمیں چوتھا ہمارا کتہ ہے پانچ آمیں چھٹا تو آدمی کہتا ہے اپنے ساتھ کتے کو بیچ میں کیوں لاتے ہو ایک مثل بیتوکہ سے لطیفہ یاد آگیا لیکن کبھی کبھی بیتوکہ لطیفہ سنانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی سنائے بغیر آگے گزرنے کو دل نہیں کرتا تو کہنے کے ایک آدم دیاتی نے وہ خربوزوں کیے نا فصل کاشت کی تو گجر نے چھلانگے لگائیں گجر کی محبوب گزائے یہ خربوزے کھانا تو دیاتی نے کہا چھلانگے لگا رہے ہو خیریت تو ہے کہنے کے خربوزے پکیں گے کھائیں گے تو اس نے کہا میں ارد گرد بار لگا دوں گا بڑی کانٹے دار بار تو اس نے کہا دروازہ کوئی رکھو گے جہاں سے گزرنا تو ہے کہنے لے کہ آنکر میں وہاں سے میں بھی گزر جائے کروں گا آپ گزر جائیں گے تو اس نے کہا میں وہاں چار پائی بچھا دوں گا کہنے کے چار پائی کے اندر تو سراخ ہوگا اس نے کہا نیچے کتہ رکھ دوں گا اس نے کہا بات تیری میری تھی اس کو بیچ میں کیوں لے یہ تو زیادتی ہے کہ جب تیرے میرا ڈائی لاغ ہو رہا تھا تو اس کو بیچ میں کیوں لے کتے کو نیچے کیوں بٹھا رہے ہیں اب میری اور آپ کی ڈیلیں ہو رہی تھی تو آپ راستہ رکھو میں اس کے ساتھ چلوں گا جب بات میری آپ کی ہو رہی تھی تو میری آپ کی بات رہتی اب بیچ میں چار پائی کے نیچے کتے کو بٹھا دینا یہ تو پھر زیادتی ہے یہ تو فریق مخالف کو آواز دینا ہے تو پھر تم شکست کھا گئے ہو تو قرآن مجید کہتا ہے اصحاب کاف کا کتہ حمل آور پوزیشن میں یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ ذات کتنی قادر ہے کہ تین سو نو سال تک ان کے پنجے اٹھے ہوئے ہیں چہروں پر نوست چھائی ہوئی ہے اصحاب کاف کے کتے کے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں دنیا کے انسانوں کے طویل تجربے کو آواز دو کبھی تین سو نو سال تک کتہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں پنجے اٹھا کے بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں آنکھوں کو کھول کے تو اللہ اصحاب کاف کے واقعے میں اپنی بے پایاں قدرتوں کا اظہار کر کے ہم نوارے کمزور ایمان کو تواہ نائی دینے کا احتمام کر رہے پھر یہ نہیں ہوا کہ موسم چل رہے ہیں تو موسموں کی چکی میں بڑی بڑی چیزیں پس جاتی ہیں درخت پس جاتے ہیں سو سال کے بعد درخت کھوشتے ہیں ستر سال کے بعد بابا بڑا ہو جاتے ہیں تین سو نو سال کے بعد اگر تملیخہ جو سب سے پہلے جا گیا ہم اسی کو عظیم کر لیتے ہیں تین سو نو سال کے بعد جب تملیخہ جا گیا اگر وہ غار میں داخل ہوتے ہوئے بیس سال کا تھا جس کی کوئی سرات نہیں ملتی ہم اس کو مثال دیتے ہیں تاریخ میں یا قطبہ دیس میں مجھے کم از کم نہیں ملا کہ کتنی لیکن یہ بات ہے قرآن مجید نے یہ کہا انہم فتیہ جوان تھے جوان پندرہ اور بیس سال کے درمیان میں عربی کو کہتے ہیں انہم فتیہ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اصلاح احوال کے زیادہ مواقع جوانی میں ہوتے ہیں بڑھابے میں پھر آدمی ہنگ ہو جاتا ہے سٹنل ہو جاتا ہے وہ پھر ان عادتوں کے زیرے سائزنگی گزارتا ہے تبدیلی کی قوشیں اس لئے قرآن نے کہا انہم فتیہ آمنو بے ربهم زدناہم عوضہ جوان تھے ان میں کچھ کرنے کا شوق تھا اور پھر ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تو ان کے لفظ فتیہ سے گمان ہوتا ہے کہ وہ ٹینیجر تھے جوان تھے اور این جوانی میں غار میں داخل ہوئے اب تین سو نو سال کے بعد ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جو بیس سال کا سویا تھا جب اٹھا ہے تو تین سو انتیس سال کا ہونا چاہیے تھا چونکہ تین سو نو سال کا پٹی تو چل چکی ہے لیکن اللہ اپنی قدرتوں کے اظہار کے لئے کہتا ہے کہ باہر بے شک موسم اپنے جاہو جلال کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے لیکن غار کے اندر موسموں پہ سٹاپ واش لگ چکا تھا بیس سال کا کڑیل جوان پورے شباب کے ساتھ بیس سال کا ہو کے نکلا اس کے جسم میں جھوریاں نہیں تھی موجود میں تبدیلیں نہیں تھی جسم میں نقص نہیں تھا یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کی اور پھر میں نے جو کہا نا مادیت اور ایمان کا مرک ہے مادیت اور ایمان اور مادیت مرک ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہم ایمان لے اگر اس کو اس کے دعویٰ سے ہلا دو تو وہ شکست کھا گیا ٹھیک ہو گیا ایک آدمی نے کہا کہ تم میرے یہ ہاتھ میں مٹھی بند کر لی کھول کے دکھو تو دوسرا آدمی مٹھی کھول دیتا ہے تو یہ شکست اس کے طرح منصوب ہوگی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایمان لے ربنا رب السماوات والدرز میں اللہ پہ ایمان لے اب ایک آدمی اس کا لباس اتار لیتا ہے کھال اتار دیتا ہے کڑا میں ڈال دیتا ہے ہینک کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو یہ اس کی شکست نہیں ہے اس کی فتح ہے جسم کو کار دینا موقف سے نہ ہلا سکنا اس کو شکست نہیں کہتے شکست تب ہے کہ جب تم تشدد کے زور پر زور کے زور پر زر کے زور پر زاری کے زور پر کسی حوالے سے دعویٰ کرنے والے کو اس کے دعویٰ سے ہلا دو ہمارے ہاں ہوتا ہے دیکھو یہ فلان آدمی ہنگ ہو گیا مر گیا اس کے ٹکڑے ہو گیا اگر ٹکڑوں کے بعد اپنے موقف ایمان میں کمزور پڑ گیا تو شکست کا انتصاب اس طرف ہوگا اور اگر کربلا کا شہزادہ اپنے بہتر شہزادوں کو زبا کروانے کے بوجود اپنے موقف ایمان میں سور دپیر کے سورے سے مضبوط کھڑے تو قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر شکست کا انتصاب یزید کی طرف ہوگا اور صدہ بہار کامرانیوں کا انتصاب حسین کی طرف ہوگا کہ حسین اپنے موقف میں کھڑے باقی لاشوں کا ہو جانا جسم کا ڈڑھ بڑی بن جانا شہزادوں کا زبا ہو جانا یہ سارا بہتر تن کا اپنے پاکیزہ خون کو کربلا کی زمین سے سیراب کر دینا یہ شکست نہیں ہے یہ ان کے عظم کی اور فتح کی پختگی کا اور بنیگستار ہے اصحاب کاف کا موقف تھا آمنو بے ربیم حبلی مدلدن کا رحمہ وحی لنا من عمر نارشدہ جو دعا انہیں نے کی ہے اگر آپ کا موقع ملے تو اصحاب کاف کی دعا جو انہیں نے صدیوں قبل جگر کی تھی اللہ نے وہ دعا نکل کی ہے حبلنا من لدن کا رحمہ ربنا حبلنا من لدن کا رحمہ وحی لنا من عمر نارشدہ جو آدمی کسی کام میں پریشان ہو اس کے پر مسائب کی گھنگور گھٹائیں چاہ رہی ہوں اور کالی گار میں داخل ہو چکا ہو اس سے نکلنے کے لئے جو کندیل اور روشنی ہے وہ اصحاب کاف کی یہ دعا ہے اگر ممکن ہو تو خود اور بچوں کو اگر غیر ضروری بات ہوتی تو غیر ضروری چیزیں قرآن کے دامن میں جگہ نہیں پکڑتی اصحاب کاف کا قرآن مجید کا دعا کو درج کرنا آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب تم بھی کسی غار میں داخل ہو جاؤ اور نکلنے کے راستے نہ ہو تو تم بھی اپنے لئے کندیل اصحاب کاف کو مشلع راہ بناو اور تم بھی راستے میں نکل جاؤ گے تو اصحاب کاف چلے گئے اور پھر وہاں بیدار ہوئے ہیں تین سو نو سال کے بعد تو بیس سال کا بیس سال اچھو پھر جاگنے کے بعد پہلا جو کام کی ہے قرآن مجید میں آتا ہے انہوں نے تملیخہ کو کہا کھانے لاؤ بھوک لگی ہے تین سو نو سال کے بعد بھوک کا لگنا بشری تقاضوں کا گم ہو جانا یہ قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے ہم آٹھ گھنٹے سوتے ہیں دس گھنٹے سوتے ہیں تو بھوک لگ جاتی ہے قدرت کا نظام چلتا رہتا ہے بھوک رات کو کھانا کہتے ہیں صبح بھوک لگی پڑی تیالہ کہ صبح کام کوئی نہیں لیکن انٹیریر مشینری چلتی رہتی ہے یہاں تین سو نو سال سوئے ہیں جسم کے اوپر زمانے کی طوالت اور زمانے کا پیس دینا کوئی ان کے اوپر سائن علامت نشانی نہیں ہے تین سو نو سال تا کوئی بشری تقاضہ نہیں جاگتا تین سو نو سال کے بعد جاگئے ہیں تو بھوک لگیا ہے تو بھوک میں پہلی بات یہ کی یہ بھی قرآن مجید کی سمجھانے والی جو رہنما و اصول اصحاب قابل سے نکلتے ہیں اس میں بتا رہا تھا اس میں جو پہلی بات نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ فَلْيَنْزُرْأَيُّهَا أَزْكَةَ آمَا چونکہ وہ دور مشرقین کا تھا مشرقین کا زبیہ حرام ہوتا ہے مشرق جہاں بھی زبا کرے وہ حرام ہوتا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا جاؤ چونکہ ان کے گمان میں بھی تب یہی تھا کہ وہ دکیان اس کا زمانہ ہے ابھی ایک دو دن تاریخ میں پیشی کے باقی پڑھیں ابھی ہم نے بیل کروائی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ کھانا لاؤ کھانا لینے کے لئے جو امیر ہے وہ کہتے ہیں پیسے کٹھے کرو پیسے کٹھے کرنا امریکن سسٹم نہیں ہے صحابہ کاف کی سنت ہے ہمارے حاصل کے زمانے میں یہ ایک ہوتا تھا کہ پیسے کٹھے کرو تو پیسے کٹھے کرنے کو امریکن سسٹم کا نام دیتے ہیں حالانکہ قرآن کی نس کے باقولی یا صحابہ کاف کا مزاج ہے پیسے کٹھے کرو تاکہ سارے پورے دل جمعی سے کھا سکو ایک آدمی سے کھانا اور نو آدمی کھا رہے ہیں اور ایک آدمی سے کھا جا رہا ہے تو وہ تو کس طرح مر جاتا ہے جس سے کھا جا رہا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ان میں میزبان کون ہے تو میزبان خود نہیں کہتا ہے آپ کھائیں آپ کھائیں جو یہ جملہ بار بار بولے نا دسترخان کے اوپر آپ کھائیں آپ کھائیں تو سمجھ لیں کہ یہ مظلوم میزبان ہے چونکہ اس کے اوپر کھانے کی ساری طاقتیں چند چکی ہیں وہ نو آدمیوں کا اس طرح کا حملہ ہو چکا ہے کہ اس کا نظام میں انہ حضام سورا جواب دے چکا ہے تو وہ اصحاب کاف جا گئے ہیں تو انہیں نے کہایا کہ فَلْ يَنظُرْ اَيُّوْا پیسے اکٹھے کرو اور اکٹھے کمبہ یہ اس میں نظام ہے اصحاب کاف کا اس میں کسی پر انڈیو بلڈن نہیں ہوتا تو وہ گئے نے کھانے لے کیا ہوتا پھر کھانے میں پہلی شرط یہ دیتے ہیں فَلْ يَنظُرْ اَيُّوْا اَذْ خَتَعَمَا کھانا پاکیزہ قسم کا لیانا پھر کتے کا بار بار ذکر کرنا میں نے کہایا چار دفعہ کتا 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 تین آدمی چوتھا کتا پانچوں آدمی چھٹا کتا ساتوں آدمی یہ قرآن سامن سادسوم سامن نوم اسے نام قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو یہ کیوں کیوں تو اللہ کہتا ہے کہ کتا وہ مخلوق ہے جس میں ہدایت پذیری کوئی نجس محض ہے اس کا بات ہے نجس محض ظاہر نجس لیکن کتے جیسی حکیر ترین اور زلیل ترین مخلوق بھی صالحین کے ماحول میں چلی جائے تو اس پہ بھی صالحین کا رنگ چڑھ جائے کرتا ہے اللہ پاک لوگوں کی صالحین کی اہل اللہ کی اہل نظر کی اہل دل کی صحبت کی اثر پذیری کی طرف ایک بلیگ اشارہ کرتے ہیں کہ کتا ان کے ساتھ چلا ہے تو کتے میں ذکر آگیا قرآن مجید میں چار دفعہ تین چوتہ پانچ چٹہ ساتھوہ تو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ انسانی مزاج کے اندر سب سے زیادہ جو اثر پذیری ہوتی ہے کتابیں اثر پذیری میں دس فیصد رول ادا کرتی ہیں اور صحبے کتاب اثر پذیری میں نوے فیصد رول ادا اکبر لابادی کا شیر کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں کورس تو لفظ ہی صالحین کی صحبت انسانی مزاج کو درست کرنے میں اتنا نمائن کردار ادا کرتی ہے کہ انہوں نے کوئی دم دم دلود نہیں کیا صرف یہ ہے کہ صالحین اندر غار میں سوئے ہیں اور چند گز یا چند فٹ کے فاصلے پہ غار کے بہر دہانے کے اوپر کتا بیٹھا ہے اور انہوں نے اس کو کوئی تبلیغ بھی نہیں کی کوئی وعظ بھی نہیں کی کوئی نصیت بھی نہیں کی صرف یہ ہے کہ صالحین کے وہ دہرہ نور میں اور صحابے کرم میں وہ آگیا کتا تو کتے کی اصلاح بھی ہوگی اور کتے کا ذکر بھی قرآن مجید میں چار دفعہ ہو گیا اس طرف اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ صالحین کی صحبت اور صالحین کی کمپنی اور صالحین کا تعلق اور اہل اللہ اور اولیاء اعظام کے ساتھ نسبت یہ آدمی کو کہاں تک لگ جاتی ہے اس کا جامع مثال صحابے کاف کا کتا ہے پھر جا گئے ہیں تو کہنے کے کھانا لے کیا ہو تو کھانا لینے کے لئے پہلے نشانی یہ کی کہ حلال کھانا لانا حرام کھانا تو بصیرت کے سارے چراہ گل کر دیتا ہے اہل نظر کے اس بات کی خیش ہوتی ہے میں نے ایک دفعہ مثال آپ کو سنائی تھی احمد بن حمل رحمہ اللہ گھر میں آئے تو بیوی سے کہنے کے کھانا دو کھانا دو تو انہوں نے کھانا دیا تو پہلے لکمہ توڑ کے انہوں نے کہ کھانے میں وہ اثرات نہیں ہے کہنے کے اسی نظم سے وضو کر کے ذکر کر کے میں نے پکایا کہنے کے پہلے لکمہ توڑا تو وہ اثر نہیں ہے کہنے کے اچھا ایک تبدیلی ہوگی کہنے کیا خجر میں نے آٹا گوند لیا اور آٹا ٹھنڈا ہو گیا اور پکانے کے لئے میں نے چولہ یا تندور گرم کیا تو میں نے دیکھا تو اس برتن میں خوشکا جس کے ساتھ خواتین آٹا لگا کے پکاتی ہیں تو خوشکا ختم ہو چکا تھا اس لئے پھر میرے پاس روٹی پکانے کے لئے آپ کا جو بیٹا سالے ہے سالے بن احمد بن حمل وہ جج ہے تو شادی شدہ تھا تو شادی کے ساتھ ساتھوں نے گھر میں رہتا تھا تو میں آپ کی بہو کے پاس گئی تھی میں نے کہا تھوڑا سا خوشکا دو آپ کے سوسر کی روٹی پکانی ہے یہ تبدیلی ہے اور تبدیلی کوئی نہیں ہے تو امام احمد بن حمل فرمان لے گیا اچھا اچھا وہ کیونکہ جج ہے کہیں ڈنڈی ماری ہوگی اور اس کا خوشکا ہماری روٹی کے نور کو بھی لے کے چلا گیا ہاں ہوتلوں میں وہ بات نہیں ہوتی جو فیصل آباد کی ہوتل ہیں جی بھر کے کھائیں اس میں اور بات ہے آپ جب ہوتل کھانے کے لئے جاتے ہیں تو تھوڑا سا عظیم میں رکھا کریں کہ بصیرت کتنی برباد ہوتی ہے بسارت کتنی برباد ہوتی ہے صحت کتنی برباد ہوتی ہے اگر پتہ چل جائے ہوتل پہ شب خون مارنے والوں کو تو یقین جانو ہوتل کا کھانا انسانی روح کے لئے صحت کے لئے اخلاق کے لئے ایمان کے لئے اتنا محول ہے کہ میرے جیسے ناکس انسان جس کے پاس لفظوں کا کوئی سٹاک نہیں ہے میرے پاس ہوتل کے کھانے کی کباحت کے لئے کوئی لفظ ہی نہیں یہ نہیں کوئی ہوتل کو بیٹھا جمعہ پہ تشریف انہا لائے ویسے میں بات کر رہا ہوں انہوں نے رکھنا کوئی نہیں برباد پر یہ نہیں ہو کہ وہ ہوتل کا مالک ہے یہ العزیز کا مالک بیٹھو کہ پروفیسر باپ نے تمہارے خلاف کھانا اور شام کو گھر میں میں نے ایک دوست کو کہا ہوتل کا کھانا نہ کھا ہے اور اس نے کہا جی میں کھانا کھاتا ہوں امام احمد بن حمد رحم اللہ کے بی بی کہنے لگی کہ جی وہ تو خوشکا سالے کا تھا اور روٹی ہے آٹا ہمارا تھا کہنے بس وہ خوشکے نے گڑ بڑ کر دی اور کوئی فقیر مانگنے کے لئے تو اس کو دینے سے پہلے کہنا آٹا احمد کے گھر کا ہے خوشکا سالے کے گھر کا ہے اگر اہل نظر ہوا تو فکرے کے وضاحت سے نہیں لے گا اور اگر اہل شکم ہوا اہل بطن ہوا تو اس کو اس فکرے کی نزاقت کا کوئی احساس نہیں ہوگا چونکہ پیڑ کی نظر سے سوچنے والوں کی سوچ اور ہوتی ہے اور دل کی نظر سے سوچنے والوں کی سوچ اور ہوتی ہے تو اصحابی کاف کا یہ کہنا اٹھو اور کھانا کسی سالے آدمی سے لے کے ہو بھی نماز کے ہاتھ کھانا پکا وہ اور بات ہوتی ہے نمازی کا اور ہوتی ہے اور جہاں کمرشلیزم ہو جائے تو مہربانی کیا کریں اصحابی کاف کے واقعے میں ہمارے لئے جو رہنمہ اصحابی تھی میں نے اس لئے تیزی کے ساتھ باتیں ارز کی چونکہ میں کوئی موشت دو سو کلومیٹر کا صفحہ کر کے آ رہا ہوں تو میرے ذہن میں بھی تب کوئی دو سو کلومیٹر کی رفتار ہے تو میں اسی رفتار کو گفتگو میں بھی سمو بیٹھوں اللہ ملک کی توفیق